پریس لارڈ حیلیلویہ پربو کی ستھی ہو ہمارے عدی پاوتر سوش اکتیمان پربو کی ستھی اور اراد نہ آج کے دن ہو حیلیلویہ میرے پریوالو پرمیشو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار بائیس فیبرری انیس دارک پربو نے آج اشید کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عدی پاوتر سوش اکتیمان پربو کی اراد نہ کریں ستھی کریں حیلیلویہ اس لئے سندھر افسر کے لئے ہم دل سے دھنیوات کہیں حیلیلویہ دھنیوات پتہ دھنیوات 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 پچھلے پورے دن بھر پربو نے جو ہمیں سمالا اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دھنیوات کہے دھنیواد پتا دھنیواد دھنیواد حالیلویہ رات کو آپ نے اچھی نین دی پربو اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد پتا دھنیواد 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 حالیلویہ حالیلویہ آر اوگے سے بل کے ساتھ آپ نے ہمیں جگایا آپ کی کھرپا کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنیواد 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 ستی ہو ستی ہو پربو آج کے دن بھی آپ ہمیں دو طریقے سے جی ونت آپ ہمیں چلاتے ہیں آپ کے وشواسی ہوگی تا کے لئے دھنیواد پتہ حالیلویہ پربو آپ کو دھنیواد کرتے ہیں ستی کرتے ہیں میرے پریالوگات اٹھا کر دھنیواد دے ہماری پربو نے ہمیں اپنی کرپا سے اب تک چلایا ہے ہمیں جس راستے سے جانا ہے پربو آپ نے ہمیں دشاہ دکھایا اس کے لئے دھنیواد راستہ بتا کے دیا اس کے لئے دھنیواد پتہ حالیلویہ ستی ہو ستی ہو ستی ہو ستی ہو پربو ستی ہو حالیلویہ آمین دھنیواد آپ کی کرونا کے لئے حالیلویہ دل سے ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو آپ کی جو کرپا ترشتی ہمارے اوپر ہے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ آپ ستی کے یوگ یہ ہے آپ مہان ہے پربو ہم آپ کی نام کی مہیمہ کرتے ہیں پربو حالیلویہ دھنیواد پتہ آپ جو ہے اس کے لئے دھنیواد پربو آپ ہی آرادنا کے یوگ یا پربو ہے آپ ہی مہیمہ کے یوگ یا پربو ہے حالیلویہ جیسے سنگیت کا بھجن سہیتہ بیس میں کہتے ہیں سنگٹ کے دن یہوا تیری سن لے یاکوب کے پرمیشوہ کا نام تجھے اونچے ستان پر نیوک کرے وہاں پاوترستان سے تیری سہایتہ کرے اور سیون سے تجھے سنبھال لے آمین اب سات اور آٹھ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کسی کو رتھوں کو اور کسی کو گھوڑوں پر بھروسہ ہے پرندو ہم تو اپنے پرمیشوہ یہوا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھگ گئے اور گر پڑے پرندو ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں حالیلویہ آمین یہ یہوا بچا لے جس دن ہم پکارے تو مہاراجہ ہمیں اتر دے حالیلویہ تو میرے پرے لوگ جو پرمیشوہ پر اپنا آسرہ رکھتے ہیں یہوا پر جو اپنا بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سیدھا کھڑے رہتے ہیں وہ کبھی چھکتے نہیں ہیں جو منشوہ پر وشواز کرتے ہیں وہ جھگ جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں لیکن پرمیشوہ ہمیں ہمیشہ سیدھا کھڑا رکھتے ہیں اس کے لئے دھنیواد دے آمین آئیے آنکھوں وہ بند کریں ہم ساتھ میں پراتہ کریں گے ہمارے سور کے پتا ہم دھنیواد کرتے ہیں سندھ سے ہمیں کے لئے پرمیشوہ دھنیواد پچھلے دن اور رات آپ نے عدب طریقے سے ہمیں سمحالا سرک شادی ہالیلویہ اس کے لئے دھنیواد آپ کے بڑی خرپہ آپ کے پیار کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ کے بڑی پادرین کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو آپ کے ہاتھوں ہم اپنے آپ کو سمر پت کرتے ہیں ایشو میسی کے نام سے یہ سندیج سننے والے ہر ایک جن آششت رہے پربو آپ ان سے بات کرے ویکتیگر طور سے آپ ان سے بات کرے ان کے لئے آپ اپنی خرپہ سے آپ بھردے ہم پرات نہ کرتے ہیں آپ کے پیار کو انبھو کر کے جینے میں آپ ان کی سہایتہ کرے پربو آپ کی سپر نائچرل پرویشن میں جینے میں انبھو کرنے میں آپ ان کی سہایتہ کرے ہم پرات نہ کرتے ہیں ایشو میسی کے نام سے ہر ایک جن کو آششت کرتے ہیں ان کا پاریواری چھیون آششت رہے ان کے بچے آششت رہے ان کا نوکری آششت رہے ہالیلویہ ان کے ہر ایک پیورتی میں پربو آپ کی مہیمہ ہو آپ کی مہانتہ دکھیں ہم پراتنا کرتے ہیں جو بھی روک سے پیڑت ہے ایشمسی کے نام سے چنگائی ان کو ملے ہر ایک روک کے بندن ایشمسی کے نام سے ٹوٹ جائے ہیلیلویہ پربو ہر ایک روک کے بعد سے آپ نے چھٹکارہ دی ہے اس کے لئے دھنیوات سمادھان آپ نے دی ہے چنگائی آپ نے دی ہے اس کے لئے دھنیوات جو بھی رکھتے بہاو سے جو پیڑت ہے ایشمسی کے نام سے چنگائی گھوشت کرتے ہیں رکھت کا بہاو رکھ جائے ہیلیلویہ پربو آپ نے اس روک سے آپ نے چنگائی دی ہے آپ نے چھٹکارہ دی ہے اس کے لئے دھنیوات آپ نے جو سوٹانترتہ دی ہے اس کے لئے دھنیوات سمادھان جو دی ہے اس کے لئے دھنیوات پتا جو ان کو کام نہیں ہے جو آرتک وشہ میں جو بھار سے ہے آپ ان کے لئے راستہ کھل رہا اس کے لئے دھنیوات ایشو مسیح کے نام سے جو اب تک جو راستے کسی نے دیکھے نہیں ہیں ویسے عد بکاری آپ ان کی جیون میں کر رہے اس کے لئے دھنیواد پاری وارک جیون کو انکرہیت کرتے ہیں پربو آپ کے سمادھان خوشی کے ساتھ آپ ان کو پورنا طریقے سے آپ طرف کرتے ہیں اس کے لئے دھنیواد جو سیوک کرنے والے جو لوگ ہیں پربو آپ کی مہیمہ کرنے کے لئے داس داسیاں جو ہیں پربو آپ کی شکتی پربو آپ کی خرپہ پربو آپ کی ابھی شک سے آپ بھرتے ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے وہ استعمال ہو پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں پربو کل کے جو آج کے اور کل کے جو میٹنگ سے ان سب میں پربو آپ کی بڑی آشش بنی رہے پربو آج کا چکمانوہر تا جو آپ نے دی ہے اس دن میں پربو اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ہمارے پراتھنا سننے کے لئے دھنیواد سارادر اور مہیمہ پتہ آپ کو ہی دیتے ہیں ایش مسیح کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پرمیشور کے بڑی خرپہ اور سمادھان خوشی آپ کے جیون میں بھرپوری سے ہو ہم پراتھنا کرتے ہیں ہیلیلویہ اور یاد رکھیں آج کا جو وچن ہمیں جو دھیان دینا ہے وہ بہت ہی پرمک ہے پہلا قرنتیوں کے کتاب تین کا سولوہ وچن ہیلیلویہ اس میں ایسا لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشور کا مندر ہو اور پرمیشور کا آتما تم میں واس کرتا ہے ہیلیلویہ یہاں پاوتر آتما جو پریرد پاولوس کے دوارہ یہ کہتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی اصادھارن مرمی یہاں پر چھپا ہوا ہے اس میں لکھا ہے قرنتیوں کے سبحہ کے لئے کہا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشور کا مندر ہو یہ پاوتر آتما پاولوس پریرد کے دوارہ یہاں پر سبحہ کو کہتے ہیں آشری طور سے یہاں پر کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشور کے مندر ہو کیا تم نہیں جانتے کہ تم اصادھارن منوش ہو تم ایسے نہیں ہو کہ کوئی خوبی نہیں ہے یا کوئی قابلت نہیں ہے تم میں جو ہے وہ سب پرمیشور سے ملتا ہے پرمیشور کے مندر ہو پرمیشور کا مندر مطلب پرمیشور کا آتما تم میں واس کرتا ہے ہیلیلویہ آمین تو یہاں پر تم نہیں جانتے ہو کرکہ یہاں پر سبحہ پوچھتے ہیں ہیلیلویہ آج کے دن ہم سے بھی پرمیشور یہی پوچھتے ہیں ہم جانتے ہیں پرارے نیام میں پرمیشور جہاں واسکی یہ ہے وہ جو ہے آلک آلک جگہ میں ایک آلہ میں یا کلیسیا میں رہتے تھے یا تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایک جگہ میں نیوکت جگہ پر پرمیشور واسکتے تھے لیکن آج کے دن جب نئے نیام میں ہم آتے ہیں تو وہ جو بلڈنگ ہوا یا کوئی کنسٹرکشن میں نہیں پرمیشور واسکتے ہیں لیکن میں اور آپ جو ایشور میں واسکتے ہیں ادھار کرتا مانتے ہیں اور ان کے وچن کے انصار جینے والے جو ہے ان کے لئے یہ وچن ہے کہ وہ مجھ میں اور آپ میں واسکتے ہیں پرانی نیام میں شلمان کے جو مندر ہے اس میں واسکیے تھے لیکن آج جو نئے نیام میں مجھے اور آپ کو پربو نے چنا ہے ہم میں واسکتے ہیں پربو ہاللویہ آمین اس لئے پربو یہ ہاں پہ یاد دلاتے ہیں کہ پرمیشور کی آتما تم میں واسکتا ہے ہاللویہ ہاتھ اٹھاکتے ہیں نیوات کہے ہاللویہ جب وہ مہان پرمیشور مجھ میں واسکتا ہے آپ میں واسکتا ہے تو ہمارا جیون کتنا سادھارن ہے ہمارا جیون بدل جاتا ہے میرے پھرئے لوگ ہم دیکھتے ہیں وچن میں کہ عبیدنگوں کے گھر کے سامنے جب پرمیشور کی جو تمبو ہے پونچی تو وہاں پہ سندگ جب پونچی تو کیا ہوا ان کا جو جیون ہے ہر طریقے سے بدل گیا ہر طریقے سے آششت رہا ویسے ہی پرمیشور جب ہمیں واسکتا ہے تو ہم ہر جگہ سے ہر طریقے سے ہم آششت رہتے ہیں تو بس اس بات کا بودھ ہمیں ہونا چاہیے کہ پرمیشور مجھ میں واسکتے ہیں ہاللویہ اب آگے یہاں پہ سترہ وچن میں لکھا یدی کوئی پرمیشور کے مندر کو ناش کرے گا تو پرمیشور اسے ناش کرے گا کیونکہ پرمیشور کا مندر پاوتر ہے اوہ تم ہو ہاللویہ تو آج کے دن ہمیں دھیان دینا یہ ہے آج سے کہ ہم پرمیشور کے مندر ہیں جب ہم پرمیشور کے مندر ہیں تو ہمیں پاوتر ہونا ضروری ہے ہم پرانے نیام میں اگر مندر کو دیکھیں تو وہ اندر باہر سب جگہ سے پاوتر رکھا جاتا تھا تو آج جب میں اور آپ جب پرمیشور کے مندر ہے تو ہمارا اندرونی بھاگ اور باہر سے سب جگہ سے ہمیں پاوتر ہونا ضروری ہے ہاللویہ آمین اس لئے ہم آگے کے پہلے کے وچنوں میں ہم جس سے پڑھتے ہیں کہ ہی بھائیو تم سے اس ریتی سے باتیں نہ کر سکا جیسے آتمی لوگوں سے پرنتو جیسے شارق لوگوں سے اور ان سے سبارک لوگوں کے جیسے نہیں ہاللویہ ہم جو ہے پرمیشور میں ہم جیتے ہیں تو ہمیں پاوتر رتا کے ساتھ جینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اگر ہم پاوتر رتا کے ساتھ جینگے تو پرمیشور واس نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں پربو نے ایک کرتب یہ دیا ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ پاوتر رتا کے ساتھ جینا ہے ہمیں خود کو سرکشت رکھنا ہے کوئی گلت چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو لوبت نہیں کرنا ہے گلت چیزیں یا گلت کار ہمیں اپنے آپ کو نہیں فسانا ہے ہمیں گندی چیزیں نہیں کھانی ہیں گندی چیزیں ہمارے شریر میں ہمیں نہیں استعمال کرنا ہے اگر ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارا جو شریر ہے وہ ناش ہو جاتا ہے جو بھی ہمارا شریر کوہانی پہنچاتا ہے یا ناش کرتا ہے وہ پرمیشور کے مندر کو اپاویتر کرنے کے برابر ہے میرے پھئے لوگ اب آگے اپاویتر آتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو شریر جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں اصلا پرمیشور کی اپستتی جاتی ہے کیونکہ وچھل لگائے کہ ہم پرمیشور کے مندر ہے مندر ہے مطلب پرمیشور کی آتما آواز کرتا ہے تو جہاں پرمیشور کی آتما آواز کرتا ہے وہ جہاں جہاں جائے گا سب جگہ پرمیشور کی مہیمہ وہاں پر پروریتت ہوتی ہے پرمیشور کی اپستتی ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں سب پرمیشور کی مہیمہ پروریتت ہوتے جیسے کہ ہم پریارت پاولس کے جیوان میں ہم پترس کے جیوان میں سب دیکھا کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں سب ان کے پرچائی سے بھی لوگ چنگائی پاتے تھے لوگوں کے رومال سے پریرتوں کے رومال سے بھی لوگ جو ہے چنگائی پاتے تھے چھٹکارہ پاتے تھے کیونکہ پرمیشور کا وہ مندر تھے پرمیشور کی شکتی پرمیشور کے آتماوں میں واز کرتا تھا ہیلیلویہ اس لیے پرمیشور آج کے دن ہمیں یاد لاتے ہیں کہ ہم جب پرمیشور کی قلیصیہ ہے جب ہم پرمیشور کے مندر ہیں میرے پریر لوگ ہم میں ہر طریقے سے پوترتہ کے ساتھ جینا ہے تاکہ پرمیشورت کے سامت جو ہم میں واس کرتا ہے وہ دوسرے تک پہنچ سکے حالیلویہ پرمیشورت کے اپستیتی جب ہم میں واس کرتا ہے تو ہر جگہ سے پرمیشورت کے سامت بہتی ہے حالیلویہ جنگائی ہو سمادھان ہو شانتی ہو سب کچھ ہمارے اندر سے وہ باہر کو وہ بہے گی حالیلویہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہ پرمیشورت کے پرمیشورت کے مندر ہے پرمیشورت مجھ میں واس کرتے ہیں مجھے اس لئے پوترتہ کے ساتھ چینا ہے جب ہم اس بوت کے ساتھ اس طریقے سے جب چیتے ہیں تو ہم اتن طریقے سے ہم چیتے ہیں اور پرمیشورت کے مہیمہ ہوگی ہمارے جیون سے ہمارے شریر سے حالیلویہ اس لئے کوئی بھی غلط چیزے یا غلط موہ یا لوب رہت چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے ہمیں رہت رہنا ہے ہمیں برمیشورت کے آتما کے اگوائی سے جینے والے ہونے پوترتہ کے ساتھ جینے کے لئے آج کے دن ہمیں اگوائی ملتی ہے آئیے ایک ساتھ کا عیشمسی کے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے اور مہیمہ بنیں گے ان کی ہالیلویہ we are blessed we are really blessed and we are permanently blessed and we are continually favored God bless you God bless you God bless you